دو ازار اٹھارہ میں جو کہتے تھے نا اس سے پہلے بھی میاں نواشیف صاحب کی جب حکومت آئی تھی نا تو عاصف علی زرداری بھی یہی کہتے تھے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو حکومت آئی تھی اس ٹیم بھی وہ اسی صاحب یہی کہتے تھے لیکن اس طرح نہیں کہتے تھے کہ آج جیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں جیتے ہی ہم ایسی سیٹے دے دی ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم نے تو بندے بارہ کھڑے کی اٹھارہ ہو گئے تو اس طرح نہیں ہوا تھا اس طرح نہیں ہوا تھا کہ صبح جیتے ہوئے سوئے اور شام کو اٹھے ایک سیٹ تھی خورشید محمود قصوری کی جس میں وہ جیتے ہوئے تھے اور پھر بعد میں تبدیل ہو گئے تو ایک عرصہ رولا پڑا رہا تھا اس سیٹ کا یا تو جنہوں پٹو ہلا جنہوں پنو ہلا نکل رہے تو یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی پریشر ڈال کر کچھ گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر واقعی جو ایک احتجاجی سیاست ہے وہ اس کی طرف بڑھیں گے دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے اگر ہم ایز ای جنرلس پوزیشن میں دیکھیں تو مجھے کوئی دکھ ہو رہا ہے دکھ یہ ہو رہا ہے میں نے آپ کو شروع میں جو ایک تھوڑی سی تصویر بنائی ہے اس میں مجھے کئی استقام نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی آئی ہے میں کوئی خط لکھ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے آپ نے پاسند کے دشمن ہے ملک صاحب تو کی پی میں جس طرح سے جو سپیکر ڈپیٹی سپیکر اور اب جو وزیراعلا بنے گا وہاں پہ تو پی ٹی آئی چھائی ہوئی ہے تو وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے وہ بڑا انٹرسٹری کا آپ نے پوائنٹ دیا دیکھیں میں نے آپ کو تین دن پہلے کہا تھا کہ جس کا نام امران حان ہے اس کی آپ خوبی کہلیں خابی کہلیں یہ دنیا کی ایک دو طرح کی پرسنیلٹیز ہیں ایک پرسنیلٹی جو لچک والے ہوتے ہیں میری ذاتی رہا ہے کہ لچک ہیومن فیکٹر ہے کہ انسان مستقل مزاج نہیں رہ سکتا مطلب آپ لچک کے ساتھ راستے نکالتے ہیں خان کی خوبی بھی یہی ہے خامی بھی یہی ہے خامی کہہ کہ اس میں لچک نہیں ہے خوبی کہہ کہ پرنسپرل ہے جس پہ کھڑا ہو گیا اب میں نے آپ کو فرسٹ انڈک انفرمیشن دی تھی وہ سورس بتانا مناسب نہیں کہ ہی اس سٹل ایسے اکڑ کے کھڑا گئے زیرو ٹالنٹس اب پوائنٹ ہم جا کے در رہے ہیں دیکھیں سمبولیکلی چیزیں ہوتی ہیں اپنا گنڈاپور کو وزیراعلا بنانے کا مطلب کہیں پہ میسیج ہے اور اس کی اگر آپ تقریریں سنیں جو انہوں نے اپنا کیمپین میں کی ان کے جو الفاظ وہ بڑے سخت تھے مثلا جنہوں نے مجھے تانگ کی اب ان کی باری ہے مجھے انفروں کے نام آتے ہیں یہ پوائنٹ سمجھیں اور کال میرا خیال ہے ملاقابی ہونے جا رہی ہے اور ہفتے کو کال بھی دی ہوئی ہے اب دیکھیں خان کی پلاننگ ہے خان کہہ رہا کہ یہ اٹیک ہے ہم نے ریٹریٹ نہیں کرنا ہم نے ٹائم نہیں دینا حالانکہ دو سٹریٹیجیز ہو سکتی تھی مجھے کسی نے پوچھا پی ٹی اے کے بندے نے وہ بڑے قریبی ہیں محلے دار بھائیوں کی طرح تو میں نے کہای بڑا سانس ٹاپکر آپ سے کوئی سگرٹ پانی لوگ کافی لو چھے مین ان کے بعد یہ لڑائی شروع ہو جائے گی تم چھے مین ہے تم نے ان کو دینے مجھے لگتا ہے ہاں نہیں ہے اب وہ کرنے کے جا رہے ہیں وہ ان کو ایک پروٹیکشن ملے گی کے پی کے میں کے پی کے کی پولیس کیوں کیوں کی حکومت ہوگی اب جتنے وانٹڈ بندے ہیں اشتہاری ہیں یا اگریسیم ہیں جو نو مائکہ بھی جن پر ٹیگ لگا ہے ان کو نے ایک ہیون ملنے لگی ہے اور کسی یا تک وہاں پہ دل ہی دل میں وہاں کی ہائی کورٹ کو بھی بڑھون سے پیار ہے تو مجھے لگ رہا ہے مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ہم ہماری وفاق اور کے پی کے وہاں امنے سامنے نوجہ مجھے یہ ڈر ہے جس طرف یہ جا رہے ہیں رانہ صاحب میں یہ ایک چھوٹا سا بریک لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آ کے میں پوچھوں گی کہ جس طرح سے ملک صاحب جس خچے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی سیچویشن جو ہے وہ اسی طرف بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ رہے گا